اسی سال اگست مہینے میں بنگلہ دیش میں تکتہ پلٹ ہوا پی ایم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا حالانکہ آٹھ اگست کو بنگلہ دیش میں محمد یونوس کی اگوائی میں انترم سرکار بھی بن گئی تھی لیکن اب اسی سرکار پر آج سنویدانے کھونے کے آروپ لگنے لگے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے بنگلہ دیش کے راجپتی کا ایک بیان جس پہ پور و پی ایم شیخ حسینہ کے استفعے کو لے کر سسپنس جتائے گیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں پردرشن کاری جن کے ہاتھوں میں پوسٹر بینر ہے جو لگاتار نارے بازی کر رہے ہیں تو وہیں کچھ علاقوں میں پردرشن کاریوں کی طرف سے آگ جنی، باوال اور ہنسک پردرشن کی بھی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں بانگلہ دیش کی راج دھانی ڈھاکہ سے سامنے آئی ہیں جہاں ایک بار فیر دھرنا پردرشن ہو رہے ہیں سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں شاتر جھوٹے ہوئے ہیں مگر جانتے ہیں اس بار ڈھاکہ کی سڑکوں پر یہ پردرشن راشترپتی محمد شہاب دن کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے شاتروں کی بھیڑ نے راشترپتی بھون تک کی گھیرابندی کر دی حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ چند مہینوں پہلے بانگلہ دیش میں گرہید جیسے حالات کھڑے ہوئے تھے سرکار اور شاتر آمنے سامنے آ گئے تھے لہٰذا بانگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑ پانچ اگست کو شیخ حسینہ نے بانگلہ دیش چھوڑا حالانکہ اس کے تین دن بعد یعنی آٹھ اگست کو بانگلہ دیش میں محمد یونوس کی اگوائید انترم سرکار کا گھٹن ہو مگر اب اسی انترم سرکار کو اصمویدھانی قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے بانگلہ دیش کی راشترپتی کا ایک بیان جس نے پورے بانگلہ دیش میں سن سنی مچا دی ہے دراصل ایک انٹرمیو میں بانگلہ دیش کے راشترپتی شاہ پود دن نے کہا میں نے بس سنا کہ شیخ حسینہ نے پردہان منطری کے پت سے استیفہ دے دیا ہے لیکن میرے پاس ان کے استیفے سے جڑا کوئی بھی سبوت نہیں ہے میں نے کئی بار ان سے استیفہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن شاید اس کے لیے ان کے پاس سبے نہیں تھا بس اسی بیان کے سامنے آنے کے بعد سے ہی شیخ حسینہ کے خلاف پردرشن کرنے والا گھڑ بھڑک گئے اور راشترپتی کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر دھرنا پردرشن شروع کر دی اب سمیہ آ گیا ہے کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں پہ اس پہ حقستجیب کرنے کی آوش رکھتا ہے اگر پرستیتی اور خراب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید میں رکھتا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ اب دیموکریٹک وی میں چلے پر جس حساب سے بانگلہ دیج کا اتیاز رہا ہے جس طرح کا پروٹیسٹ کا اتیاز رہا ہے حال فلال میں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہوگا وہاں کے راشترپتی کو ہٹانے کیلئے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ چاہت تکتہ پلٹ ہو سکتا ہے پردرشنکاریوں کی مانگ ہے کہ راشترپتی نے اپنے پت پر بنے رہنے کا نیتک ادھکار خودیا انہیں دو دن کے بھی تر راشترپتی پت چھوڑ نہ ہو اور اس کے لیے پردرشنکاریوں کی بھیڑ ہندسک روپ بھیدھارن کر چکی ہے آگ جنی اور تورپوڑ کی گھٹناوں کو انجام دیا جا رہا ہے لہٰذا حالات نہ بگڑے اس کے لیے پولیس کو لاتھی چارچ اور آنسو گیس کے گولے تک داغنے پڑے لیکن ڈر اس بات کا بھی راشترپتی کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر شروع ہوا یہ پردرشن اگر اور زیادہ بڑکا تو اس کی آنچ بانگلہ دیش ہندووں تک کو اپنی چپیٹ میں لے سکتی ٹھیک ویسے ہی جیسے شیخ حسینہ کو ہٹانے کے بعد کئی دنوں تک بانگلہ دیش میں رہنے والے ہندووں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اب اگر دوبارہ سٹوڈن کامیلیٹ کے لوگ جیسے ساب سے وہ لوگی کٹا ہو رہے ڈھاکا میں چڑگاو میں زیلٹ میں کھلنا میں راچہی میں وہ اگر دوبارہ اگر سرک پہ آتے ہیں اور دوبارہ پروٹیسٹ اگر شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پہ بہت خطرناک پرستی کی پیدا کرے گا اور یہ کہیں نہ کہیں پہ ہندووں کے بھیروت میں جا کے ایک آکروش دوبارہ پھیلے گا اور شاید اس میں سب سے زیادہ نقصان آگر ہوگا تو ہندووں کا ہوگا گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ راش روپتی کے اس بیان کے بعد اب بانگلہ دیش میں یہ چرچہ تیز ہو گئی ہے کہ کیا سمویدھانک روپ سے شیخ حسینہ ابھی بھی بانگلہ دیش کی پردھان منطری ہے کیا اب بھی وہ بانگلہ دیش کی ستہ میں واپسی کر سکتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا